اگر میں اور آپ زیادہ نماز میں عجر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جماعت کو لازم پکڑے تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں ہمارے ہاں بہت سارے بھائی بازو میں گھر کے بازو میں بلکل مسجد ہے گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں بھئی کیوں آپ گھر میں نماز ادا کر رہے ہو جب آپ کے گھر کے بازو مسجد ہے تو آپ مسجد جاؤ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو یہ اکیلے نماز ادا کرنے سے بہتر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر 645 645 645 حدیث نمبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاة الجماعت تفضل صلاة الفضی بی سبع و عشرین درجہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا جماعت سے نماز پڑھنا یہ اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس گناہ زیادہ عوضل ہے ستائیس ٹوئنٹی سیون گناہ 27 گناہ زیادہ عوضل ہے 27 گناہ زیادہ عوضل ہے کہ ایک انسان نماز اکیلا پڑھے ہیں دوسرا انسان جماعت کے نماز ساتھ نماز عدا کرے ہیں تو اس کا اکیلے نماز عدا کرنا اس کا جماعت کے ساتھ نماز عدا کرنا اس کے اکیلے نماز عدا کرنے سے 27 گناہ زیادہ عوضل ہے بعد روایتوں میں 25 کا دیکھ رہا ہے 25 گناہ زیادہ عوضل ہے العلم نے کہا کہ وہ خشو پر ڈیپینڈ ہے کہ اس کی نماز جتنی زیادہ اچھی ہوں گی اتنا زیادہ عجر ملے گا کم ہوگی تو کم عجر ملے گا جیسے کہ پہلے بات گزر چکی ہے اگر زیادہ ہوگی تو زیادہ ملے گا ستائیس گناہ زیادہ افضل اللہ اکبر اس کے باوجود ہم جماعت چھوڑ کر کے رہیں کیسے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے نبی نے فرمایا اللہ تعالی نمازوں میں جماعت سے پڑی جانے والی نمازوں کو پسند کرتا ہے ایک انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنے جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کریں اگر آپ کی بیوی کو کوئی چیز پسند ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں میں اس کو لا کر کے دوں آپ کے بچوں کو کوئی چیز پسند ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں میں ان کو وہی چیز لا کر کے دوں تو جب اللہ رب العالمین جو ہم تمام کا خالق ہے اگر وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو کیوں ہم اس کو اختیار نہیں کرتے ہم اس چیز کی طرف نہیں جاتے لہذا جماعت سے نماز پڑھنا آیا اگر زیادہ سے زیادہ عجر کمانا چاہتے ہیں میں اور آپ تو ہم جماعت سے نماز ادا کریں اس کی کتنی فضیلت آپ دیکھیں گے حدیث میں بیان کی گئی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ستائیس گناہ زیادہ آنگلے اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت سعید بن المصیب فرماتے ہیں حضر رجل من الانصار الموت ایک انصاری صحابی کی ایک انصاری شخص کی جب موت کا وقت قریب آیا فقال انی محدثوکم حدیثا ما احدثوکموہ الا احتساب کہ میں تمہیں ایک حدیث بیان کروں گا اور میں یہ حدیث تمہیں صرف عجر کی نیت سے بیان کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تمہیں سے کوئی وضو کرے تو اچھی طرح وضو کرے ثم خرج الى الصلاة اور جب وہ گھر سے نکلتا ہے نماز کے لئے یعنی تمہیں سے کوئی اچھی طرح سے وضو کرے اور جب گھر سے نماز کے لئے نکلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہیں سے کوئی جب اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لئے نکلتا ہے تو وہ ایک قدم اپنا دایا قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا کرتے وہ اپنا دایا قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یعنی اپنا دایا قدم اٹھاتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی دیتے ہیں اور فرمایا وَلَمْ يَدْعْ يَدْقَدَمَهُ الْيُسْرَىٰ إِلَّا حَتَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً اور وہ جو ہے اپنا بایاں پیر اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ایک گناہ مٹا دیتے ہیں فَلْيُقَرِّبْ أَحْدُكُمْ أَوْلِيَبْعُدْ اب تم میں سے جو چاہے مسجد کے قریب رہے جو چاہے مسجد سے دور رہے فَإِنْ أَتَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّ فِي جَمَاعْتٍ اور پھر وہ مسجد آتا ہے چاہے قریب رہو چاہے دور رہو اگر وہ مسجد آتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے غُفِرَ اللَّهُ تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اللہ اکبر کتنی فضیلت کی بات ہے کتنی فضیلت کی بات ہے کہ ایک انسان نماز کے لئے مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے تاکہ وہ جماعت سے نماز ادا کریں تو وہ ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لگ دیتے ہیں دایا قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ نیکی لگ دیتے ہیں بایا قدم اٹھاتا ہے اللہ رب العالم اس کے گناہ کو معاف کرما دیتے ہیں اور اگر جماعت سے نماز ادا کر لیتا مسجد میں آکے تو اللہ تعالی اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی یہ سنن نبی دعوت کی حدیث ہے حدیث نمبر 563 563 563 حدیث اللہ مالبانی نے صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کو لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور یہ واجب ہے ایسا نہیں ہے کہ کرنا چاہو تو کرو نہیں واجب ہے ہمیں ایک تو اتنی زیادہ فضیلت ہے اور دوسرا نماز ادا کرنا جماعت سے واجب اللہ رب العالم نے کہا نا قرآن مجید میں سور بقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ دران فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَقَعُمَ عَرَّكِينَ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے عجر میں زیادتی ہو ہاں تو ایسے ایسے میں ہمیں جماعت کے ساتھ نماز ادا اور بلا عذر آپ کو پتہ ہے بلا عذر جماعت سے نماز کا چھوڑنا آپ بالکل بھی جائز نہیں ایسے شخص کی ممکن ہے کہ نماز بھی قبول نہ ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَاصَ فَلَاصَلَاتَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا اگر کوئی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا تو ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی مگر یہ کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو ہاں مگر یہ کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا افضل ہے فضیلت والا عمل ہے لہذا جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے آپ دیکھیں ایک اور یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ صحیح الجامعہ کی روایت ہے حدیث نمبر 6300 آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیح الجامعہ ہی کی روایت ہے حدیث نمبر 5701 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گاؤں یا دیہات میں تین لوگ ہوں اور وہ وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز قائم نہ کریں تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز قائم نہ کریں تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور فرمایا تم پر جماعت کو لازم ہے تم پر جماعت لازم ہے تم جماعت کو لازم پکڑو اور فرمایا کیونکہ بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو ریور سے الگ ہوتی ہے جو ریور سے الگ ہوتی ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ جو ہے عجر ملے گا اسی روایت میں صاحب فرماتے ہیں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں ایک زیادتی ہے وہ یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز کو لازم پکڑا کہ تم پر جماعت لازم ہے تو حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جماعت سے مراد یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا ہے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے یہ مراد ہے لہذا ہر انسان کو نماز جماعت سے ادا کرنا چاہیے خصوصا مردوں کو عورتوں کے لیے جماعت لازم نہیں ہے واجب نہیں ہے مسجد جانا وہ گھر میں نماز ادا کر سکتی ہے ان کی نماز گھر میں بہتر ہے مسجد کے مقابلے میں افضل ہے لیکن ایک مرد کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے تو یہ چند چھے چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ بنیادی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان چھے چیزوں کو انسان اختیار کرتا ہے تو وہ نماز میں زیادہ سے زیادہ عجر کما سکتا ہے پہلی چیز خوشو اختیار کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ عجر کما سکتا ہے دوسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرے گا تو زیادہ سے زیادہ عجر کما سکتا ہے تیسرا متوجہ ہو کر کے نماز پڑھیں اللہ کی طرف اسی طرح معنی پر توجہ دے کر کے نماز پڑھیں تو زیادہ عجر کما سکتا ہے اسی طرح وہ جو ہے افضل وقت میں اول وقت میں نماز ادا کرے اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے تو زیادہ عجر کما سکتا ہے درمیانی رفتار سے یعنی دھیمی رفتار سے نماز ادا کریں سکون اور اتمنان کے ساتھ نماز ادا کریں تو زیادہ عجر کما سکتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز عدا کریں تو زیادہ عجر کما سکتا ہے یہ چھے چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ انشاءاللہ ہمیں نماز میں زیادہ سے زیادہ عجر کمانے پر یعنی یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ عجر ہمیں آتا کروا سکتی ہے اللہ رب العالمین کے یہاں نماز میں